کی ملاقات کمالی سے کرواؤں گا اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا انت کیا ہونے والا ہے چون سال کی عمر میں صرف اتنا پتا چلا کہ ایک سیوک ہے تو میں اپنے آپ کو لکھاری مانتا ہوں ایکٹنگ میں بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں کہتی مجھے پانچ سال تک آپ گھر بیٹھ کے تنخائے لیتے رہیں سانوی کو جلاو مجھے جوانی میں بڑی زور کا عشق ہوا تھا تنجام بہت برا ہوا سر میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی اور آج وہ میرے پانچ بچوں کی ماں ہے امران خان کی حکومت میں کوئی واقعی غریب امیر ہوا ہے تو وہ حقیقت میں پریزاد ہے میں نے بھی پڑھاتا میری بال پہ آگے لکھ رہی ہے یا اللہ ہمیں بھی ایک بیروز کریم عطا فرما سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں سید علی رضا بولی وارڈ سٹار بھی اس وقت پاکستان کا جو سوپر ڈوپر ہٹ ڈراما ہے پریزاد اس کے فین نکلے ہیں سوشل میڈیا سینسیشن ڈراما پریزاد اس کا انت کس طرح ہونے والا ہے کمالی پریزاد کے ساتھ کیا کرنے والا ہے آج میں آپ کی ملاقات اس ڈرامے کے بڑے اہم کردار کمالی سے کرواؤں گا اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا انت کیا ہونے والا ہے پریزاد کے کون کون سے اور سوپر ڈوپر کردار مزید انٹر ہونے والے ہیں اور نیز یہ کہ لوکیشن کیا تھی کیا کچھ خارچایا کمالی آج تک اس انڈسٹری سے کیا کچھ کما اور بنا چکے ہیں میں مخل ہو سکتا ہوں آپ مخل ہو چکے ہیں یہ پھول اس لاہوری شہزادے کے لیے جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے خوبصورت جگہوں پر جا کے میرے عزیز و اقارب کے لیے ویڈیو بناتے ہیں بہت چکے ہیں یہ اچھا لگا ہے آپ کے موں سے لاہوری شہزادہ کیونکہ میں لاہوری ہوں اور مجھے یہ لاہوری کے ساتھ شہزادہ گلس بہت اچھا لگا ہے اٹھائیس سال کا شعبز انڈسٹری کے ساتھ یہ سفر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ سب سے سوپر ڈوپر کردار کون سر ہے بابا رانجہ تھا اور وہ تھا گلو بادشاہ یا سبا کمر کا اور میرا پلے تھا جس میں وہ اندھی ہے اور میں ریڈیو جوکی ہوں کالا تو وہ مجھ سے محبت کر بیٹھتی ہے لیکن دنیا نے یہ بتایا اور لوگوں سے یہ پتا چلا کہ نہیں کمالی کمال کر گیا ہے کیا کہلے کیا کہ افتخار احمد افی کیا ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں عوام جاننا چاہتی ہے جو اس وقت اس ششو پانچ میں مبدلہ ہے کہ افی کی آنکھوں میں وہ موت کی وحشات ہے کون ہے افی کیا کرتا ہے یہ رائٹر ہے یہ شاعر ہے یہ ویلوگر ہے ایس افی افی کی تلاش میں میں بھی سر کردہ ہوں اور چون سال کی عمر میں صرف اتنا پتا چلا کہ افی ایک سیوک ہے ایک خدمتگار ہے جس کو اللہ کے بندوں سے نہ صرف محبت کرنی ہے بلکہ ان کے لئے سانیاں بھی پیدا کرنی ہیں کمالی کا جو کردار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ افتخار احمد افی کی جو پروفائل ہے اس میں ایک بڑی ٹرانسفرمیشن لا رہا ہے کمالی نے کمال کر دیا جی میں تو خود بڑا حیران ہوں میں نے اس دل سے نہیں کیا تھا یہ مجھے بڑا احران ہوں گے آپ یہ جان کے کہ جب مجھے پریزاد میں کاسٹ کیا کیونکہ میں رمضان میں پریزاد کو انکار کر چکا تھا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا جب دوبارہ انہوں نے مجھے اب باقی ستمبر میں رابطہ کیا تو مجھے اخلاقی طور پر برا لگا کیار مجھے انکار نہیں کرنا چاہے اس کی وجہ یہ تھی بنیادی طور پر میں رائٹر ہوں اور میں نے جو آخری سیریل لکھا تھا وہ ناغن تھا ناغن میں نے لکھا تھا تو میں اپنے آپ کو لکھاری مانتا ہوں ایکٹنگ میں بہت پہلے چھوڑ چکا ہوں لیکن جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سر ہم نے آپ کو پہلے بھی کال کی تھی اور کانلی آپ یہ کریں تو میں نے اخلاقیات کا دامن نہیں چھوڑا میں نے ہاں کر دی میں جب وہاں پہنچا اسلام آباد شوٹنگ کے لیے تو کریکٹر میں نے دیکھا کریکٹر کوئی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں تھا مجھے عادت ہے انڈیپینڈنٹ بدماش وکیل انسپیکٹر تو وہ میں نے پھر یہ سوچا میں نے کہا نہیں یار اس کو کرتے ہیں پہلے دن چھوٹ کیا میں نے تو میں جتنا اس میں انپوٹ دے سکتا تھا وہ میں نے دیا ایکسپیشن کے ساتھ ہر چیز اس رات کو میں نے پہلی بار پریزاد کی پہلی پانچ اپیسوڈ دیکھیں اس رات تو مجھے مہاں سے پتہ لگا یار تو ڈراما ایٹا ہے یہ تو پتہ نہیں تھا پھر میں نے اگلی رات پانچ قسطے دیکھیں تو اسو بارہ چودہ چلی گئی تھی پھر مجھے اندازہ ہو گیا باکو بھی مہکن نہیں آرہی تو بڑا ہٹ جا رہا ہے لیکن اس پہ دیکھا جا سکتا ہے ایفی بھائی آپ کا جو کمالی کا رول ہے آپ اس رول میں پوری طرح گھسے ہوئے ہیں آپ اس کیریکٹر سے بلکل باہر نہیں آرہے ہیں اور وہ جو کیریکٹر ہے اس کے اوپر بیمز بن رہی ہیں لوگ اس کے لئے تالیاں بھی بجا رہے ہیں اور وہ دھیر سرے لوگوں کے لئے مسکرہت بکھٹنے کا باعث بنا ہوئے ہیں یار میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی شورت عجیب ہو گیا کہ میری شاپنگ کرنے گیا تو وہاں ایک خاتون آئی وہ میری ہی عمر کی تھی اور ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں تھی میری بیگم صاحب اور ہم شاپنگ کر رہے تو قریب آئی انہیں کہا افتخار صاحب السلام علیکم میں کہتی والیکم کہتی فی بھئی آپ سے ایک سوال کرنا ہے میں کہا جی بسم اللہ کیجئے کہتی مجھے پانچ سال تک آپ گھر بیٹھ کے تنخائے لیتے رہیں سانوی کو جلاو میں آپ کو بتاتا ہوں بڑے آپ کو سننے والے حران ہوں گے چار گستوں میں کمالی کے کتنے سین چلیں بتائیں آپ کو بتائیں کوئی مجھے کتنے چلیں آپ بتائیں صرف سات یہ آٹھ سین چلیں اور اس سات آٹھ سین کی آؤٹپوٹ آپ نے دیکھ لی ہے میں یہی تو حیران ہو رہا ہوں کہ جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ کیا نکلا اور جس کو اللہ نے دیکھیں میں آپ کو ایک واپ داتا ہوں یا میں پھر وہ بات کروں گا جب اپنے ویڈیوز میں کرتا ہوں آپ نے جب ترقی مانگنی ہے نا اللہ سے صرف مانگیں اور ایفرٹس کریں اچھا کمالی کے کون کون سے ڈائلاغ آپ کے دل کے بہت قریب ہیں اس وقت تو میمز بھی بن رہی ہیں ہاں کمالی نے ایک بڑی اچھی بات کہتا ہے سر وہ پوچھتا نا کہ تم نے کبھی محبت کی ہے کہتا ہاں سر مجھے جوانی میں بڑی زور کا عشق ہوا تھا کہتا پھر کیا ہوا کہتا انجام بہت برا ہوا سر میری اس لڑکی سے شادی ہو گئی اور آج وہ میرے پانچ بچوں کی ماں ہے ایک ڈائلاغ بڑا ہٹ ہوا جس کو لوگ تنقید بھی کرتے ہیں لوگ پوچھتے بھی ہیں اور لوگ رائٹر نے لکھا تھا کہ کہتا جانے کیوں مجھے لگتا ہے سر کہ جس سے محبت کی جائے اس سے شادی نہیں ہونی چاہیے تو ایک یہ بڑا ہٹ ہوا اور لوگوں نے مجھ سے بڑی بحث کیے کہ جی واقعی نہیں ہونی چاہیے دیکھیں جی میں واقعی اس چیز کا قائل ہوں کہ جس ماں باپ نے مجھے پالا ہے پوسا ہے جوان کیا ہے میری شادی کا حق ان کے پاس ہونا چاہیے میری کتاب جو چکڑ چھولے ہے اس میں میں نے اپنی بیوی کو اٹریبیوٹ دی ہے داسی کے نام سے تو میرا یہ خیال ہے کہ جو مپالتے ہیں پوسٹیں پچیس سال تک آپ کی سیوہ کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں پڑھاتے ہیں فیسے دیتے ہیں موٹ سیکل لے کے دیتے ہیں جینزہ پا کے پھر دے ہونا دے پیسے دیا شادی کا حق بھی ان کو ہونا چاہیے اب تک افی بھائی کتنے آپ ڈرامے لکھ چکے ہیں کتنی کتابیں آپ کی منظر عام پڑا چکے ہیں ڈرامے میں نے کافی لکھے لیکن ان میں سب سے زیادہ جو ہٹ ہوئے وہ بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں تھا اس کے بعد غلطی تھا کرم جلی پھر سب سے بڑی بات ناغن زیادہ پیسے کون سا ڈرامے نے دیا ناغن ناغن نے دیا کتنے بھی لے تھے یار ہر بندہ یہی پوچھ رہے نہیں دس پندرہ میلینز تھے دیکھیں جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ناغن کی کونکہ ڈھائی سو کستے تھیں اور ایک گھنٹے والی تو میں سوا دو سال تک وہ ڈراما لکھتا رہا میں نے ایک کروڑ پہ میں وہ لکھا تھا اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے کم پیسے تھے وہ کونسے ڈرامے کے تھے یار جو ہم شروع کرتے ہیں میں نے جو مٹھاس لکھا تھا پی ٹو پہ چلا تھا دو ہزار دس میں وہ بہت میں نے وہ لکھا تھا دس زار پہ پر اپیسوڈ ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں میں نے وہ لکھا تھا اور میں نے بیچ میں سے یاد ہے مجھے چونسٹھ ہزار روپے کا اس ہی لگوا ہے تھا انڈ کیا ہونے والا ہے آپ کی آنکھوں میں جو موت کی وحشت یہ رکس کر رہی ہے بھائی جان کیا ہونے والا ہے انڈ کیا ہے نہیں نہیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ پریزات کا ٹیم میمبر ہونے کے ناتے یہ میری پیش آورانہ ذمہ داری ہے کہ میں کچھ بھی نہیں بتا رہا آپ کو اور نہ میں نے کچھ بتایا ہے اگر ایفی بھائی آپ خود بھی رائٹر ہیں اگر ایفی بھائی بلکل اسی سٹیج پہ ہوتے ہیں جس سٹیج پہ آپ ڈراما چل رہے ہیں اور آخری تین چار پانچ اپیسوڈ رہتے ہیں تو ایفی بھائی کیا لکھتے ہیں آپ اس میں کیا کرتے ہیں کیا آپ تڑپا تڑپا کے مرنے والے تھے کیا کرنے والے تھے دیکھیں جی وہ اگر کسی کو برا نہ لگے میں بڑی ایک پوزیٹی بات کروں بحثیت رائٹر آپ نے مجھ سے پوچھا ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ پریزاد امیر نہیں ہوا اس نے کوئی محنت نہیں کی لیکن ایک جو اس وقت میمز چل رہی ہیں یا اس وقت جو ایک نیریٹیو بنا ہوا ہے جو پریزاد سے محبت سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت میں کوئی واقع غریب امیر ہوا ہے تو وہ حقیقت میں پریزاد ہے میں نے بھی پڑھا تھا اور میں نے مزا لیا تھا اس کا یہ خیر خصیصی بات ہے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ ایک شخص آیا اس نے محنت کرنی شروع کی لیکن محنت کی نہیں اس نے اس کو انعام ملایا ہے بیروز کریم مر گیا لوگ فیس بک پہ لکھ رہے ہیں میری پول پہ آکے لکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں بھی ایک بیروز کریم عطا فرما تو اس کو انعام تو ضرور ملا ہے وفاداری کا لیکن اس کو اس کی کامیہ بھی نہ سمجھیں یہ میں آپ سب سے گزارش کروں گا ایک بندہ مریا اور نے کہا یار میری جداد تیری ہی کی ہے یہ کامیہ بھی تھوڑی ہوتی ہے کامیہ بھی تو وہ ہوتی ہے جس طرح میں اس لاہور کی سڑکوں پہلے سیکل چلاتا رہا پھر موٹ سیکل چلاتا رہا پھر میں گاڑی پہ آ گیا تو میں نے محنت کیے میں یہاں تک آئے ہوں تو نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ یار پریزات کو دیکھ کر آپ انجوائے ضرور کریں مزا لیں پریزات ہم سب کے اندر ہیں میں جانتا ہوں میرے اندر ہی بریزات تھا میں بھی یہی چاہتا تھا جو میرے پاس آج ہے لیکن اس کے لیے مجھے چون سال کا ہونا پڑا ہے میرے بال جڑ گئے میرے داڑی چٹی ہو گئی میرے بچے جوان ہو گئے تو اس لیے محنت کیجئے گا اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اگر مل بھی گیا تو آپ ضائع کر دیں گے کیونکہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوگا کتنے اپیسوڈ باقی ہیں پریزات میرا خیال ہے ستائیس اپیسوڈ پہ ختم ہوگا میرا خیال ہے ذاتی خیال ہے آپ رائٹر بھی ہیں کئی سیٹ آپ اپنے ہاتھوں سے بھی سجا چکے ہیں اب تک آئیڈیا کتنی کاسٹ آگئی ہوگی دراما یہ تاریخ کے اندر بہت مہنگا دراما ہے پہلی بات اور میں اطراف کرتا ہوں اس لیے کہ نہیں میں اس کا حصہ ہوں آپ اس کو جا کے فیس بک پہ اس پہ دیکھ لیں یوٹیوب پہ ملینز میں دیکھا جا رہا ہے مجھے پوری دنیا سے اس کی فیڈبیک آ رہی ہے مطلب یہ جو ہے سری لنکا انڈیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ جو رابطہ کرتے ہیں وہ میں نے اسے پوچھا تمہیں لینگویج آتی کہتے ہیں ہم نے انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کے لینگویج یہ سیکھی ہے تو یہ اس کے قریب ترین ہے تو یہ وہ ان کی بہت شورت انڈیا سے بھی محبتوں کے گلدستے ریسیب کر رہے ہیں بہت زیادہ ایک اس پہ بھی اور وہ جو میری جو دو تی نظمیں جو وائرل ہوئی ہیں اس کی وجہ سے بھی کیا کہنے جی یہ پھول دوبارہ آپ کا ہوا تیکھنے والوں میں نو جوانوں میں آپ تو محبت بانڈنے کا درس دیتے ہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے کسی بشر میں ہزار خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا ہو کسی بشر کا جو راز پاؤ یا ایب دیکھو تو چپ ہی رہنا ہو اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں کریدیں تمہیں منائیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں تمہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا ہو جواز یہ ہے دلیل یہ ہے ضعیف لمحوں کی لگزشوں کو حرام ناتوں کی قربتوں کو ہماری ساری خباستوں کو ہماری ساری ہماکتوں کو وہ جانتا ہے وہ دیکھتا ہے مگر وہ چپ ہے اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا ہائے 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 کیا کہنے جی کیا کہنے یہ لائنز آپ کے لیے کہ دعا ہے آپ کی ہستی کا کچھ ایسا نظارہ ہو جائے کشتی ہی اتارے موجوں پر توفاں ہی کنارہ ہو جائے افی بھائی آج ہمارے مہمان تھے افی بھائی سم بات کر رہے تھے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس وقت ان کی آنکھوں میں جو موت کی چمک ہمیں نظر آ رہی ہے کیا یہ واقعی پریزاد کا انت کرنے والی ہے آپ کے آس پر اگر کوئی اسی سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تمہارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز موسیقا 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 موسیقی